بہترین کلام پیش کر رہے تھے محترم سجاز صاحب اور اتنے ہی وقت میں سمجھتا ہوں ہر شاعر لے گا تو انشاءاللہ یہ محفل اپنے وقت کے اندر ختم ہو جائے گی سامعین ماشاءاللہ دیرے دیرے کر کے بہت کثیر تعداد میں آگئے یہاں کے اعتبار سے کثیر ہے کیونکہ یہاں جس انداز میں الگ الگ دور دور فاصلے سے افراد رہتے ہیں ان کے اعتبار سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ دیرے دیرے آتے رہیں گے حضرات آج کا یہ اجتماع میں یہ سمجھتا ہوں ایک پیغام بھی ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے پیغام دیا کہ مراجع کرام کی حمایت اور شاعروں کی وہ حوصلہ افضائی جو فی سبیل اللہ یہاں پر آئے ہیں تاکہ یہ پیغام چلا جائے دنیا تک کہ ہم لوگ محفل بھی پڑھتے ہیں لیکن تجارت نہیں کرتے اور اس کے علاوہ ایک پیغام جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم دور دور رہ کے بھی ایک رہیں تو بہت طاقت ہوتی ہے یہ میں اطراف کی تمام بستیوں کے لئے یہ پیغام میرا ہے کیونکہ میں مسلسل یہاں آتا رہتا ہوں اور یہ میرا شرعی فریضہ بھی ہے کہ اگر کہیں بھی کچھ باتیں ہوں تو ساری باتیں گھر کے اندر رہیں گھر کے باہر نہیں جانی چاہیے آپ کا اختلاف آپ کے گھر کے اندر ہو گھر میں محدود ہو اس کو اتحاد میں تبدیل کریے اسی کو شیعت کہتے ہیں شیعت کہیں انتشار نہیں برپا کرنا سکھاتی شیعت کے اندر جو طاقت پائی جاتی آج پوری دنیا ہم سے خوف زدہ اسی لئے ہے کہ ہمارا اتحاد اتنا مستحکم ہے لیکن آج پیسے کے زور پر ہم کو توڑا جا رہا ہے کہیں کسی کو علماء مخالف بنایا جا رہا ہے کسی کو ملنگی بنایا جا رہا ہے کسی کو اور سنفے بنای جا رہی ہیں ہم نسائری ہو رہے ہیں لیکن میں سب کو دعوتیں فکر و دعوتیں عمل دینا چاہتا ہوں آپ کچھ ہو جائیں لیکن تصور یہ باقی رہے گی پہلے علی والے ہیں اور حسین والے ہیں یہ سب سے بڑا تصور ہے اور جب تک یہ تصور ہمارے کے آپ باقی رہے گا ہماری یہ ملت ہماری یہ قوم منتشر نہیں ہوگی ہماری قوم میں اتحاد باقی رہے گا اور یہی ہمارا سب سے بڑا پیغام ہے جو لوگ اس پیغام کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو وفادار نہیں کہہ سکتے ایسے لوگوں کو وفادار نہیں کہہ سکتے پیروے احمد مختار نہیں کہہ سکتے امن کے شہر میں نفرت کو ہوا دیتا ہے ہم اسے حق کا طرف دار نہیں کہہ سکتے ہم اسے حق کا طرف دار نہیں کہہ سکتے اہلِ ایمان کو آپس میں لبانے والوں ہم تمہیں شہ کا ازادار نہیں کہہ سکتے اہلِ ایمان کو آپس میں لڑانے والوں ہم تمہیں شہ کا ازادار نہیں کہہ سکتے میری یہ ذمہ داری تھی جو میں نے دوسرا پیغام آپ کی سماتوں کے حوالے کر دیا کیونکہ محفلوں میں بہت کچھ پڑھا جاتا ہے لیکن جانے والا سامعین یہاں سے کچھ لے کر جائے تو وہ سب سے کامیاب محفل بھی ہوتی ہے کامیاب مجلس بھی ہوتی ہے اور اس پیغام کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں محترم شاہر اہلِ بیت عرفان رنبی صاحب سے کیا آئیں جو پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں نعرہ سلواز ان کا استقبال کریں حاضرین محفل السلام علیکم سب سے پہلے جشنگ میں بارک بات پیش کرتا ہوں ایک مطلع ایک مطلع چند شہر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں نعرہ سلواز ساہرہ علیہ اللہ حاصل اسے لہد میں سکو نو قرار ہے حاصل اسے لہد میں سکو نو قرار ہے خاک شفا جو ذات لیے خاک ساری ہے خاک شفا جو ذات لیے خاک ساری ہے یہاں تر شرم لادہ پرمایا کی رکھتے ہیں جا نماز پہ بھی خاک کربلا رکھتے ہیں جا نماز پہ بھی خاک کربلا ہم سے عظیم کونی با دت گزار ہے ہم سے عظیم کونی با دت گزار ہے رکھتے ہیں جا نماز پہ بھی خاک کربلا ہم سے عظیم کونی با دت گزار ہے اور یہ بھی شیر بطور خاص دیکھیں گے میار بھائی کہ خالق نے ان کے چہرے کی رونہ کی جین لی خالق نے ان کے چہرے کی رونہ کی جین لی جن کے دلوں میں بغز علی کا گبار ہے خالق نے ان کے چہرے کی رونہ کی جین لی جن کے دلوں میں بغز علی کا گبار ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں گے کہ دنیا نسار ہوتی ہے یوسف کے حسن پڑے دنیا نسار ہوتی ہے یوسف کے حسن پڑے اکبر تمہارے حسن پڑے یوسف نسار ہوتی ہے اکبر تمہارے حسن پڑے یوسف نسار ہوتی ہے آیا ہے رکنے کو گنے شاہ کربلا شاید یزید شام کا تو رشتے دار ہے شاید یزید شام کا تو رشتے دار ہے شیر بطور خاص کی جھولا جھولا کے شاہ کا کہتے ہیں جبرائیل جھولا جھولا کے شاہ کا کہتے ہیں جبرائیل زہرہ کا لال نادشے پروردگار ہے زہرہ کا لال نادشے پروردگار ہے آہ مخبے کا شیر بطور خاص کہ میار عشق شاہ کی دولت ہے میرے پاس میار عشق شاہ کی دولت ہے میرے پاس عرفان مجھ سے کون یہاں مالدار ہے ناریس سلوال شکریہ ناریس سلوال